آج میں آپ کو لودرا کا وہ سکول دکھانے جا رہا ہوں جس میں ملنے والی سہولتیں کسی بھی بڑے شہر کی انگلیش میڈیم سکول سے بھی زیادہ ہیں اس سکول میں بچوں کے لیے سائنس لیب، لائبریری اور ہر طرح کی گیمز جو شاید کسی بھی انگلیش میڈیم سکول میں موجود نہ ہوں وہ یہاں پر کھلائی جاتی ہیں اس سکول کی خاص بات یہ ہے کہ اس سکول میں پڑھنے والے بچوں سے ایک روپیہ فیس بھی نہیں لی جاتی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں میرے ساتھ موجود ہے اکبر خان صاحب جو سی ای او ہیں ترین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ساری لودرا جیسے پسماندہ زلے میں اتنا بڑا اور شاندار سکول بنایا گیا جس کے اندر ہر قسم کی فسیلٹیز ہیں جو کسی شہر کی انگلیش میڈیوم سکول میں بھی نہیں ہوتی تو یہ سب ممکن کیسے ہوا سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ سٹارٹ دو ہزار دس میں ہوا جب جہانگری ترین صاحب نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک ویژن ہے کہ میں لودرا جہاں سے جہاں سے ان کا تعلق ہے ان کا آبائی گاؤں بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس علاقے میں بچوں کے لیے وہ تعلیمی چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو شہروں جیسے ہوں ایسے سکول ہوں ایسی تعلیم کا نظام ہو جو شہروں جیسا ہوں اس کے لیے مجھے یہاں پہ ایک سکول بنا کے دیں ایک بہترین قسم کا ان کے ویژن کی ریالائزیشن کا ایک الیمنٹ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ سکول ہے جس کو ایک گورنمنٹ سکول کو ٹرن اراؤنڈ کیا گیا جہاں پہلے تین کمرے تھے دو ہزار دس میں وہاں پہ پچاس ساٹھ بچے پڑھتے تھے اس کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کر کے ایک مارڈن انفرسٹرکچر کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا اور آج ماشاءاللہ سے اس میں نو سو ساڑے نو سو بچے پڑھتے ہیں لڑکیاں پڑھتی ہیں یہ گورنمنٹ سکول ایک طریقے سے رول مارڈل کے طور پر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے باقی گورنمنٹ کے سکولوں کے لیے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ بھی اس سے انسپیریشن حاصل کریں اور ان کو یہ احساس ہو کمیونٹی کو یہ احساس ہو کہ اس طرح کے مارڈن سکولز کالیٹی سکولز ان کی علاقے میں قائم بھی ہو سکتے اور چل بھی سکتے میں نے دیکھا یہاں پر یہاں پر لیب موجود ہے لائبریری موجود ہے یہاں پر گیمز ہو رہی ہیں یہاں پر چیس ٹائکونڈ ڈی یہ ساری وہ گیمز ہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کسی شہر کے بڑے سکول میں وہاں پر ہوتی ہیں اور ان سب کی انسٹرکٹر لیدہ لیدہ رکھے ہوئے ہیں نو سو سے زائد بچے پڑھیں یہ سارے اخراجات کون برداشت کرتا ہے جبکہ وہ بالکل مفت پڑھیں ہیں دیکھیں اس کے تمام اخراجات چونکہ یہ کورمنٹ کا سکول ہے لہٰذا یہ فری ہے یہ تمام سہولتیں مارڈن ایجوکیشن کی جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ یہاں پر دیے جاتے ہیں اور اس کی تمام کی تمام کوس جھانگے ترین صاحب برداشت کرتے ہیں یہ چیزیں اس لئے بھی بہت ضروری ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواد چل گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں امیروں کی ہیں اور یہ چیزیں غریبوں کی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہم بیکن ہاؤس میں سٹی سکول میں گرامر سکول میں ہم اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں تو ہماری توقعات ان سے کچھ اور ہوتی ہیں کہ اس میں تو لائبری بھی ہوگی اور یہ بھی ہوگا اور ڈیزائن کرنے والے بھی یہی بات سوچتے ہیں جو سکول ڈیزائن کر رہے ہیں جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے امیروں کیلئے سکول بنانے ہے تو ہمیں یہ چیزیں دینی پڑیں گی اسی طریقے سے جب لوگ ڈیزائن کرتے ہیں غریبوں کیلئے سکول تو ان کے back of the mind پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ غریب آدمی کے لئے ہے اس کے لئے تو دو کمرے کلاس روم اور تیچری دے دیں یہی کافی ہے یہاں سے سکول سے پڑھ کے بچے پھر آگے جا کے شہروں میں بھی پڑھتے ہیں اور کوئی خاص اور نمائع جو کامیابی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ادارے کے ذریعے حاصل کی ہے وہ کیا ہوگی دیکھئے ماشاءاللہ سے کامیابی تو کافی ساری ہوئے ہیں پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ تعلیم ایک ایسا پروسس ہے جس کے نتائج فورا نہیں آتے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے اس کے جو تینجبل ریزرلز ہیں وہ ڈیکیڈز میں آتے ہیں سادیوں میں تو نہیں کم سے کم سالوں میں آتے ہیں لیکن کچھ نتائج ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سمت کیا ہے مثال کے طور پر جب یہ سکول قائم ہوا تھا تو اس علاقے میں لڑکیوں کے اکثر لڑکیاں پانچویں کے بعد نہیں تعلیم جاری رکھتی تھی اکثر جو گورمنٹ سکولوں میں لڑکیوں کے تعداد کم تھی کافی کم تھی اور سکول بھی کم تھے رواج نہیں تھا اب اس سکول میں چونکہ ہم نے اس میں پابندی لگا دیئے کہ میٹرک میں کو ایڈوکیشن جو ہے فیفت تک ہے فیفت آن ورڈ ہم نے اس سکول میں صرف گرلز رکھی ہیں اور کمی نہیں آ رہی ہے نائن ہنڈرڈ بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں بچے آ گئیں اور حد تو یہ آئی کہ بچوں نے جو لڑکیاں ہیں انہوں نے ایک سٹیج پر آکے جہانگی ترین صاحب وزٹ کر رہے تھے اور ان سے انہوں نے کہا کہ سر ہمیں یہاں پہ اور پڑھنا ہے یا دسویں تک نہیں ہمیں کالج بھی بنا کے دیں لہٰذا ان کی بچیوں کی اس بات کو دیکھتے ہوئے جہانگی ترین صاحب نے یہاں پہ کالج کے قیام کے لیے اور گیارویں اور بارویں بھی شروع کروا دی تو بتایا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے وہ ہینڈ میں ڈیزائنز تیار کیے کپڑوں کا کام کیا فیشن کی طرف کچھ کام کیا ان کی چیزیں آج مارکٹ میں سیل بھی ہو رہی ہیں آن لائن یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے یہ بہت ہی حالیہ ہمارا اقدامات ہیں کیونکہ ہم اس بات پہ تمام ایڈیوکیشن سے جن کا وابستہ ہے جب تک تعلیم کو ہم انکم جنریشن کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو خاصہ سے کم آمدنی والے علاقے میں تعلیم کے اہمیت اتنی اجاگر نہیں ہوگی اگر ان کو یہ ریالائز ہو جائے کہ اگر یہ انٹرمیڈٹ کرنے کے بعد ہماری بچی کے پاس یا ہمارے بچے کے پاس یہ ہونر آ جاتا ہے جن سے ان کی ایمپلائیبل سکل بڑھ جائے گی تو وہ لازمی اپنے بچے کو کرائیں گے اور یہ بات مجھے پوچھنی ہے کہ اس بسکول میں جو ایڈمیشن کا کرائیٹیریہ ہے کیا وہ مختلف ہے وہ سخت ہے جو ابتدار تھی ابتدار کا مطلب شروع کے پانچ سال چھے سال اس میں تو ہمارا فرس کم فرس سب بیسس پہ چلتا رہا اور ہم اس کو کرتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس سیٹس کم اور ایڈمیشن بہت ہو گئے تو ہم نے تھوڑا سا فلٹر لگایا فلٹر بھی ہم کسی امیر کو یا کچھ کو نہیں لیتے صرف اتنا دیتے ہیں جس میں پڑھنے کا شوق زیادہ ہو جن کے پیرنٹس پڑھانے میں شوق زیادہ رکھتے ہوں کیونکہ یہ کام یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جیسے فرض کریں تائیکونڈو ہو رہا ہے سپورٹس ہو رہی ہے وکیشنل سکل سکھائے جا رہی ہے تو اس میں وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو زیادہ سسٹین کر پاتے ہیں جن کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اس سے بڑے فائدہ ہونے والا آپ کے پاس تو اس طرح کی پیرنٹس بھی آتے ہوں گے جو کہاتے ہوں گے کہ ہم تو پیسے بھی دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں ایڈمیشن دیں ہمیں اس کی کوئی فیس ہے زیادہ تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں نہیں وہ ہم ایسا نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے پاس جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ علاقے کا جو قریب کا آدمی ہے جو قریب کے لوگ ہیں وہ اس سے محروم نہ رہیں اور دوسری بات ہے کہ کوئی کسی کو اس بات پر داخلہ نہ ملے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا وہ انفلونشل ہے یا وہ صاحب ہے کسی طریقے سے کنیکشنز ہیں یہ اصول نہیں ہے اصول صرف بچے کا میرٹ ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ ان چیزوں پر پورے اترتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آئیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ